ہیلو فرینڈز میں مکہ شروع لانی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو گورنمنٹ نے جو بھرتی نکالی تھی جی انہم کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 85% تو نمبر آپ کے ڈپلومنگ ہوں گے اور باقی جو نمبر ہے وہ آپ کے باریوں کی ادھار پر آپ کا سیلیکشن ہوگا وہ بھرتیہ بھی وعدوں میں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کارن کیا ہے کہ سرکار نے جو 2013 میں ویکنسی نکالی تھی اس کی صرف ایک لسٹ ہی انہوں نے جاری کی دوسری لسٹ انہوں نے جاری ہی نہیں کی تو جو بھی بھرتی ہے اس میں کیا ہے کہ 2013 کی عبیرتی 6 بجے تھے انہوں نے اس پر ریٹ لگا دی ہے اور اس کے علاوے انہوں نے اینم کی دس جار جو ویکنسی نکالی تھی ان کے بھی انہوں نے بھرتی نہیں کروائی اس کے بعد جو ویرود چل رہا ہے وہ ویرود چل رہا ہے کہ یہ جو بھرتی جینم کا جو پیپر ہے وہ لکھیت میں ہونا چاہیے لکھیت میں کروانے کا ویرود ہے لکھیت میں کروانے کے لیے ویرود کر رہے ہیں اور یہ جو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جینم اور باریوں کے پرسینٹیز کے آدار پر بھرتی کروانے کی بات گئی تھی جس کا جور صور سے ویرود چل رہا ہے اور اس کے ہی کارن کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو آویدن فارم تھے جو بھی آویدن فارم کی ڈیٹھ تھی وہ دس دن آگے بڑھا دی یعنی جو پہلے آویدن فارم کی ڈیٹھ تھی اس سے دس دن آگے یعنی پہلے آویدن کتنے تاریخ کو بڑھے جانے تھے آویدن بڑھے جانے تھے بارہ اپریل کو اور یہ ویرود کے چلتے ہوئے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے اس بارہ اپریل کی جگہ فارم کی ڈیٹھ کیا کر دی 22 اپریل کر دی یعنی 10 دن آگے کیا کر دی اس تاریخ کو بڑھا دیا اب جو 12 اپریل سے آویدن بننا شروع ہوگا یہ کیا کہ بیروزگار جو نرسنگ کرمی اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ جو بھی 2013 میں بڑھتی ہوئی تھی جو بھی اینم کی جو 10 دار پدے ان پر بڑھتی ہوئی تھی ان کو تو انہوں نے کیا سمپن کروا دیتے لیکن کیا کہ انہوں نے دوسری لسٹ نہیں نکالی یعنی پہلی لسٹ میں جو 32 ساملیوں تو ان کو تو انہوں نے جوئننگ دے دی لیکن دوسری لسٹ نہیں نکالی اب یہ ویروت کر رہے ہیں کہ 2013 میں جو 6 پد بچے تھے ان کی بھی بھرتی کروائی جائے یعنی سرکار نے 2013 میں جی اینم کی پندرہزار ساتھ سو تیتر پدوں اور اینم کی بارہزار دو ساتھانتر پدوں پر سیدھی بھرتی نکالی تھی سرکار نے کیا کہ این ایرچ کرمیوں کو 10-20-30 بونس آنکھ کے دینے کا نینے لیا تھا لیکن آئے کورٹ کے دکھل دینے کے بعد یہ جو بھی نمبر ہوئے تھے وہ 5% 10% اور 15% یعنی انہوں کے نمبر اتنے تیہ کر دیئے تھے اور جو بھی سرکار نے اس آدھار پر جی اینم کی جو 12-2126 اور اینم کے 6720 ابھیرتیوں کو پہلی سوچی میں نیوکتی دیتی تھی یعنی جو بھی انہوں نے کیا کہا جو 15,000 ویکنسی نکالی تھی اس میں سے انہوں نے کیا کہا 11,266 پدوں پر تو ویکنسی میں جو کنڈیڈٹ تھے ان کو جوئننگ دے دی لیکن جو بچے ہوئے تھے وہ سیکنڈ لسٹ میں تھے اور سیکنڈ لسٹ انہوں نے ابھی تک جاری نہیں کی یعنی جو بچے ہوئے کنڈیڈٹ تھے ان کو جوئننگ دی نہیں دی اس وجہ سے کیا ہو اس کا پورچو ویروت چل رہا ہے اب ان کی مانگ کیا ہے کہ یہ جو پہلے جو پوسٹ کھالی رہی تھی ان کو بھرا جائے یعنی اس میں جنم کی 4514 اور اینم کی 558 پدوں پر بھرتی ابھی بھی کی جانی سے چاہے یعنی ٹوٹل جو پوسٹ پہلے بچی ہوئی تھی 558 پد وہ انہوں نے کیا کیا بینہ اس کا کوئی سولیشن نکال ہے ہی نئی بھرتی کا ویگاپن ہے جاری کر دیا تو اس کا پورچو اور ویروت چل رہا ہے اور اسی ویروت کے چلتے ہوئے کیا ہے کہ نرسنگ کرمی یہ ویروت کرنے اب یہ جو مارکس کے آدار پر جو بھرتی ہو نہیں ہے اس کو رد کروا کے بھرتی کہاں کیے جائے لکھی تمہیں کروائے جائے تو اسی لئے کیا ہے کہ پیپر میں تھوڑا سا آرٹیکل ملا تھا پردیش میں نرسنگ گریڈ سیکنڈ کی بھرتی سیکھ سے میریٹ سے کروانے کا ویروت چل رہا ہے اس لئے سرکار بھی کیا گئی ویگ فوٹ پر آگئی دوزار تیرہ میں جو سوڑا زہار پدوں کے لیے بھرتی نکالی تھی دوزار سوڑا میں کیا کہ لیپس کر دیا ہے کم کر دی تھی ان پدوں پر نئی بھرتی نکالے سے بھرتی میں گلت سندیس چلا گیا اس لئے انہوں نے کیا کہ تیتھی بڑھانے کی بھی مانگ کر دیا نہیں پہلے بارہ اپریل سے فورم اپلائی کیے جانے تھے اب بائیس اپریل سے فورم اپلائی کیے جائیں گے تو اب یہ تو نشط نہیں ہے کہ بھرتی لکھیت ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن اس بھرتی کا ویروت جو رسو سے چل رہا ہے تو اس بھرتی سے سمجھ دیتے ساری جو نیوز ہے وہ پانے کے لئے ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے تو دوستو آج کی ویڈیو میں کیونے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کی ساتھ اب دکھ لئے جائے ہند جائے بھرت